اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم دوبارہ سکنٹینیو کریں گے اسلامی سوال جواب یعنی اسلامی کوئز یہ قیسن آزر بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ہے انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو تھوڑی وار چھوٹی چھوٹی نالجز ملتی رہیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے میں سٹارٹ کروں اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور شیئر مائی چینل لنک از مچ ایسیو کین اوکے سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر تیرہ سورے یاسین کس پارے سے شروع ہوتی ہے دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں سوال نمبر تیرہ ہے سورے یاسین کس پارے سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ٹویلیویسیون آنسر کر چکی ہوں اور تمام سوالوں کے جواب بھی بتا چکی ہوں آج ہم سوال نمبر تیرہ پڑھیں گے اس کے سورے آسین کس پارے سے شروع ہوتی ہے اوکے تو جواب ہے بائیسویں پارے سے سورے آسین بائیسویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیرے پارے کے تیرے پارے کے سٹارڈنگ میں اینڈ ہوتی ہے اوکے سوال نمبر چودہ ہے قرآن مجید میں آیات شفا کتنے مقامات پر ہے پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں قرآن مجید میں آیات شفا کتنے مقامات پر ہے اس کا جواب ہے چھے مقامات پر قرآن مجید میں آیات شفا چھے مقامات پر ہے اوکے سوال نمبر پندرہ ہے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے سوال نمبر پندرہ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے اس کا جواب اگر آپ لوگوں معلوم نہیں تو میں جواب بتا دیتی ہوں پچیس مرتبہ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام پچیس مرتبہ یعنی ٹوئنٹی فائف ٹائمز آیا ہے اوکے ویورز آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ